مئر لاہور کو تبدیل کرنے کی تیاریاں کرنے در ریٹائیڈ مباشر جاویت کی خلاف ایم ایم آلم روڈ پر ستر سے زائد یو سی چوئیمنٹ کا اکٹ مئر لاہور کو تبدیل کرنے کے لیے ریفرینڈم کرانے پر اتفاق چوئیمنٹ سے رائے طلب کرنے کے لیے پرفارما تقسیم کل کے اجلاس میں ساٹھ کروڑ کے پارکنگ پلاسہ کے منظوری میں بھی رکاوٹ ڈالنے پر اتفاق پیرامیڈک ستاف کو مال روڈ پر احتجاد مہنگا پڑ گیا سیول لائن پولیس نے ایک سو پچاس مرد و خاتین کی خلاف مقدمہ درچ کر لیا کاری سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور ساؤنڈ سسٹم ایک کی دفاق شامل مظاہرین نے انتظامیے سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کیا تھا میوہ ہسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراب سین بارٹ، اٹینڈنٹ، شاہد بٹ، زمدار قرار، ٹیم رکنی انکواری کا میٹی نے ریپورٹ پیش کر دی شاہد بٹ چالاکی سے خاتون کو کمرے میں لے کر گیا تمام شواہد موجود ہیں ریپورٹ کا مٹن زیرہ راست شاہد بٹ نوکری سے معتل سہولتکاروں کے خلاف بھی کاریوائی کی سفارے نواز شریف کے پتھوں میں کھچاہو اور دل پر بھاری پن کی شکایت ہے گوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا دو گھرڈے تک نے بھی معاینہ ڈاکٹرز نے دوبارہ ایسی جی اور بلڈ پریشر چیک کیا شیگر ٹیسٹ اور یورک ایسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے گائے نواز شریف کے ذاتی معالج بھی موجود رہے میڈیکل بورٹ سابق وزیراعظم کے سہت سے متعلق سفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجے گا میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر ہسپتال منتقل کے جانے کا فیصلہ ہوگا سانہیں مورل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشمدید گواہوں کے بیانات کلم بن جی آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فرانزک ٹیم نے سارے چار سال بعد منہ حاجر قرآن کے دیواروں سے گوہیاں نکال لی سانہیں مورل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کے دفعات کے سامات ہائی کورٹ نے وکیل کی آدم پیشی پر سامات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گھلیلو ملازمہ اسمہ قتل کیس میں مزید انکشافات اسمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گرفتار ملزمہ محرم خاضران تفتیش بیان پولیس نے مارا جانے والا بڑا چمچ بھی برامت کیا بارہ روز گزر گئے مقتولہ اسمہ کے لوہاہکین انصاف کے منتظر کھلیلو ملازمین غیر محفوظ قانون پاس ہو گیا تحفظ کب بھی لے گا کاردی آزم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیک کے دیے جانے کا انکشاف پاور پرلانٹ کے لیے زمین کے خلیداری میں بھی گڑ بڑھ ہوئی بزرعالہ کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ آیا پنجاب کے تمام انیرڈی پروجیکٹ کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا بزرعالہ کی حدایت پر خصوصی آرڈٹ شیروز درائے سافپانی کمپنی کے ساتھ ملزمان کی درخواست دمانت منظور ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم سابق سی او سافپانی وسیم اجمل انجینئر کمرال اسلام آفتاب ادنان زہور آمد ڈوگر کی درخواست دمانت کے لیے منظور جسٹس مالک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنے بینچ میں ملزمان کے درخواست در پر فیصلہ سنا گیا حکومت اور اپوزیشن میں قائمہ کمیٹیو کی تقسیم کا فارمولا تہپا گیا حکومت کو اکیس اور اپوزیشن کو انیس کمیٹیو کے سربراہی مل گئی سہت، زراد، خزانہ، داخلات، جیل خانجات، اوکاف، ایکسائز، سکول ایڈوکیشن، مواصلات کی قائمہ کمیٹیاں حکومت کے پاس آب پاشی، لائف سٹاف، زکاة و اشر کی کمیٹی کے سربراہی بھی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو ہاؤسنگ، محولیات اور انڈرسٹری کی کمیٹی کے سربراہی دینے کا فیصلہ پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری طور پر میاری مویشی منڈیوں کے قیام کا فیصلہ کیٹل مارکیٹ کمپنی کو نائے خطوط پر استوار کریں پہلے مرحلے میں چھے شہروں میں موڈل منڈیاں بنیں گی اور عبدالعلیم خان کے اجلاس میں گفت کریں وحشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک فارم پر اکٹھے کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسزوں کو ایک فارم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نکاتی پروگرام کی بھی منجوری دے دی صبح وزیم یا اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فارم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تابون کے لیے اقدامات کریں گے ٹریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئی تین سو درختوں کی گھٹائی پر محکمہ محولیات کے تحفظات الڈی اے نے شوکت خانم چوک سگنل فری منصوبہ ہی خاتم کر دیا شوکت خانم چوک میں چار سگنلز نصب کر دیا گئے نجریہ پاکستان ٹرکس سے آنے والی ٹرائفک کو شوکت خانم سگنل پر رکھنا پڑے گا واپنہ ٹاؤن گول چکر سے آنے والی ٹرائفک کو بھی فری راستہ مؤثر نہ ہوگا خیاب آنے فردوسی کو سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ الڈی اے اور نیس پاک نے منصوبے کا ڈیزائن تیار کر لیا اللہو گول چکر ختم کرنے کا حتمی پلان بند روڈ پر فیکٹری میں لگی آگ بھجا دی گئی کھولنگ کا عمل جاری ربڑ اور گتے کی فیکٹری مکمل طور پر جل گئی آتی صدقی سے فیکٹری ملاصم محمد نزیر جانبھات لاش ہسپتال منتقل کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر تہہ خانے میں آگ لگنے کے باعث زیادہ نقصان ہوا رسکیو حکام سموک خطرات کے باعث ڈیسلٹنگ پر لگنے والی پابندی خاتم مونسون سیزن سے قبل واحسا متحارک نالو کی صفائی سو تھرائی اور مٹی نکالنے کا عمل تیز سے روز بھی جاری رہا ایلو ایس نالے اور گلبرگ ڈرین پر مشینوں اور میانوال طریقے سے صفائی کی گئی لارپل کینال روڈ پر واسا امنیسٹر سکیم کے کیمپ کا افتتاح ورسٹرینمن واسا شیخ امتیاس نے سڑک کنارے کھولی کے چہری بھی لگائی شہری سکیم سے فائدہ اٹھا کر غیر قانونی کنیکشنز کو پانونی بنائے ورسٹرینمن واسا کی ہدایہ الڈبلی ایم سی کے نئے چیف اگزیکٹیف خالد نظیر ورٹو نے چارٹ سنبھال لیا شہر کو صاف شفاف بنانے کا آزم عوام جل چمکتا ہوا لاہور دیکھیں گے صفائی سے مطالق تعلیم اداروں میں آگاہ مہم چلانے کا بھی اعلان علاقے کی سطح پر موبائل اپلیکیشن بھی مطارف کروائیں گے ادوائیات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف چماعت اسلامی کا شیخ صید ہسپتال کے باہر احتجاب کارکن سبز زیکٹ پہن کر مظاہرے میں شریک مریضوں کے لوہاہکین بھی احتجاب میں شریک تعلیم اداروں میں کتاب لگانے سے پہلے اجازت لی جائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ آتھارٹی کی تعلیمی اور اشاعتی اداروں کو وارننگ پندرہ مارچ تک کتابوں کے منظوری کے لیے مساودہ پی سی ٹی بی کو جمع کروانے کی ہدایات غائب منظور شدہ کتابیں پڑھانے والے سکولز اور ناکشر کے خلاف کا روائی ہوئی وزیر زراد نومان لنگڑیال کا خیبر پختونخواہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باگ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامیاں اور آٹھتیوں سے شکایات میں امبار لگا دیئے سباہ وزیر نومان لنگڑیال کہتے ہیں کہ آٹھتیوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے بندی کی سڑکوں کی تعمیر سیورٹ سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دہانی پیسی ہوتیل میں فوڈ آتھارٹی کے ذریعہ تمام فوڈ آتھارٹی انسپیکشن اور سیمپلنگ کے طریقہ کار پر سیمینار سباہ وزیر خوراک سہمیلا چادری اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے شرکت سباہ وزیر خوراک کہتے ہیں کہ فوڈ آتھارٹی کے احصول متعین ہیں کسی میں لاوٹ معافیہ کرائے نہیں ملے گی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذبائی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کے دوڑ سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا مواصنہ دوسروں سے کریں امریکہ سے آئی مہر نفسیار ڈاکٹر شوانہ مرسی کا طلبہ کلپٹ پی سی بی کی نئے انتظامیاں سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینشن میں اصافی کا فیصلہ وزیراعظم امران خان اور ماجد خان بھی اٹھالیس ہزار روپے مہانہ وصول کریں گے شہر کے افق پر بادلوں کے ڈیرے سب سے بیرے مختلف علاقوں میں ریم جن بارش کا سپیل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان کہیں بوندہ باندھی تو کہیں بادل خل کر برسنے کی پیش کو اور پاکستانی فلم پرواز ہے جنون پھر سینما گھروں کی زینت بنے گی یکم سے ساتھ پروی تک فلم سینما گھروں میں چلے گی فلم 22 آگست 2018 کو ریلیس ہوئی تھی